لیکن آج پاکستان میں جو ہندو ہے نا وہ ان کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو وہ ماتم میں لگ جاتے ہیں کہ ہم بارہ تیرہ سال چودہ سال اس بچی کو بڑھا کریں گے تو کوئی اٹھا کے لے جائے گا ہم دعا کرتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی یوگی عدیتیا ناتھ آئے جو لب جہاد جیسا کوئی قانون لائے اور یہ چیزیں رکیں پاکستان میں مائنوریٹیز بہت بری حالت میں ہیں تو بولا تم نے ناپاک کر دی پلیٹ میں نے کہا ناپاک کیسے ہو گئی اس میں کیا مسئلہ ہے تو بولے وہ جماعتار نہیں ہے صفائی کا کام کرتی ہے میں نے کہا امی میں بیلجیم میں رہتا ہوں میں وہاں پہ گوروں کے ٹوائلٹ صاف کرتا ہوں تو پھر کیا وہ میرے ساتھ تو آپ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں میں آپ سے جاننا چاہ رہا تھا کہ پاکستان میں مائنوریٹیز اور جب میں مائنوریٹیز بولتا ہوں پاکستان میں تو وہ ہندو بھی ہیں حیسائی بھی ہیں سکھ بھی ہیں بلکہ میں نے کہتا ہوں ہمارے مہجیر بھائی بہن بھی ہیں تو پاکستان میں مائنوریٹیز کی کیا استیتی ہے چھوڑا سا اس پر پرکاش ڈالیے گا اور یہاں پہ کمنٹ آ رہا تھا کھیبر پکتنوہ میں میں کتنے ہندو ہیں اور ان کی کیا استیتی ہے تو میں کھیبر پکتنوہ کی بجائے آورال پورے پاکستان کا آپ سے جانا چاہوں گا عریف جی دیکھیں مائنوریٹیز جو یونیٹیڈ نیشن کی لینگویج میں مائنوریٹیز کی ڈیفینیشن ہے وہ دو قسم کی مائنوریٹیز ہوتی ہیں کہ ہوتی ہیں ریلیجیس مائنوریٹیز ایک ہوتی ہیں ایتھنک اور ایتھنو لینگویسٹک مائنوریٹیز پاکستان کے پرسپیکٹیو میں آپ دیکھیں گے نا تو ففٹی سکس پرسنٹ پاپولیشن پنجاب کی ہے تو ظاہر باقی جو فورٹی فور پرسنٹ پاپولیشن ہے وہ ایتھنی سٹیز میں تو پختون سندھی بلوج مہاجر یہ سب ایتھنک مائنوریٹیز میں آتی ہیں اور ریلیجیس مائنوریٹیز جو پاکستان جب بنا تھا تو مجھے جہاں تک یاد پڑھتا ہے پندرہ پرسنٹ پوپولیشن تھی مائنوریٹیز کی جو آج دو ڈائی پرسنٹ پہ آ گئی ہے تو اوبیسلی پاکستان میں کنورجن فورس کنورجن انفورس کنورجن بہت ہوتی ہے ریلیجیس مائنوریٹیز کی تو ریلیجیس مائنوریٹیز تو جس تیزی سے ختم ہو رہی ہے تو خیبر پختونخواہ میں تو شاید ہی تھوڑی بہت مائنوریٹی رہ گئی ہے اور پاکستان میں بھی سندھ میں بہت زیادہ ہنڈو ہیں اب بہت زیادہ سے مطلب یہ نہیں ہے کہ کڑڑوں ہیں بہت زیادہ سے مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی ٹوٹل پوپولیشن کا دو ڈائی پرسنٹ سارے مائنوریٹیز ہیں جس میں کرسچنز بھی ہیں پارسی بھی ہیں اور پاکستان کے کنسٹوٹویشن کے حساب سے تو احمدیز بھی مائنوریٹیز میں آتے ہیں تو احمدیز ہیں یہ سب ملا کے دو ڈائی تین پرسنٹ میکزیمم آپ لگا لیں تو سندھ میں جو مائنوریٹیز ہیں وہ زیادہ تر ہندو ہیں اور پنجاب میں جو مائنوریٹیز ہیں وہ زیادہ تر کرسچنز ہیں اور یہ سب انڈیجنیس لوگ ہیں یہ کہیں باہر سے یہ نہیں آئے کہ جو ہندو ہیں سندھ کے وہ انڈیا سے نہیں آئے اور جو کرسچن ہیں وہ انگلینڈ سے نہیں آئے وہ انڈیجنیس ہیں جو یہاں پہ سدھیوں سے رہ رہے ہیں ان کا جو حال ہے تو معاجر بے شک سیکنڈ کلاس سٹیزن ہے پاکستان میں یہ تو تھرڈ کلاس بھی نہیں ہے ان کے تو رائٹس بالکل بھی نہیں ہے یہاں ہمارے جب اسلام شروع ہوا تھا چودہ سو سال پہلے تو سنا ہے کہ عربوں میں جب بیٹی پیدا ہوتی تھی نا تو اس کو زندہ دفن کر دیتے تھے لیکن آج پاکستان میں جو ہندو ہے نا وہ ان کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو وہ ماتم میں لگ جاتے ہیں کہ ہم بارہ تیرہ سال چودہ سال اس بچی کو بڑھا کریں گے تو کوئی اٹھا کے لے جائے گا اس کو اس کا ریپ کرے گا اور اس کو فورس فلی کنورٹ کرے گا تو یہ عالم ہے وہاں پہ ماں باپ کا ابھی میری خبر ایک خبر ابھی ابھی دو گھنٹے پہلے میں نے دیکھی ایک خبر کہ ایک ماں باپ ہیں جنہوں جو پروٹسٹ کر رہے ہیں کراچی پرس کلپ کے سامنے کہ ہماری بیٹی کو اٹھا کے لے گئے ہو اگر ہماری بیٹی واپس نہیں تھی تو ہم خودکشی کر لیں گے تو یہ order of the day ہے ایک انجیو کی ریپورٹ ہے کہ پاکستان میں ایوریج روز کی تین سے چار لڑکیاں فورس فلی کنورٹ کی جاتی ہیں ہم دعا کرتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی یوگی عدیتیانات آئے جو لب جہاد جیسا کوئی قانون لائے اور یہ چیزیں رکیں پاکستان میں مائنورٹیز بہت ہی بری حالت میں ہیں اور مطلب میں یہ کہوں گا کہ جس طرح citizen amendment ایکٹ آیا تھا اس طرح کا کوئی ایسا ایکٹ بھی لانا چاہیے اور بھارت کو اب جو انسانیت کا قتل پاکستان میں ہو رہا ہے نہ چاہے وہ ایتھنک مائنورٹیز ہیں کیونکہ ایتھنک مائنورٹیز کا بھی حال یہ ہے کہ پختون ایریاز میں آپریشن ہو رہا ہے آج سے نہیں پیچھے چالیس سال سے ہو رہا ہے بلوچستان میں آپریشن ہو رہا ہے نائنٹین سیونٹی ٹو سے ویسے تو فورٹی ایٹ سے اکیوپائی کیا ہوئے لیکن انسرجنسی بلوچستان میں نائنٹین سیونٹی ون کی وار کے بعد شروع ہوئی ہے تو پچاس سال سے بلوچستان میں آپریشن ہو رہا ہے سندھ میں بھی آپریشن تقریباً یوں سمجھ لیں کہ نائنٹین سیونٹی سیونٹ میں جب بھٹو کو اٹھایا گیا تب سے شروع ہوا تھا اور پھر ائر بمبارڈمنٹ اندروں نے سندھ میں سندھی گوٹھوں میں کی گئی تھی سندھی گاؤں میں اور پھر اس کے بعد نائنٹی ٹو سے تو مہاجروں پہ بھی آپریشن شروع ہو گیا تھا اربن سینٹرز سندھ کراچی ہیدراباد سکر وغیرہ میں تو پاکستان کی ایتھنک مائنورٹیز بھی جو ہیں وہ ایک ملٹری آپریشن فیس کر رہی ہیں ریلیجیس مائنورٹیز ہیں ان کا فورس کنورجن بھی ہو رہا ہے اور ان فورس کنورجن بھی ہو رہا ہے ان فورس کنورجن وہ ہو رہا ہے جو آپ نے دانش کنریہ کی جو مختلف سٹیٹمنٹ دیکھے ہوں گے کہ اس کے اوپر بڑا پریشر رہتا تھا اس کو اتنا ہیومیلیٹ کیا جاتا تھا کہ یوسف یوہانہ نامی ایک کرکٹر تھا وہ اس ہیومیلیشن کو کنٹرول نہ کر سکا اور وہ مسلمان ہو گیا دانش نے اپنے آپ کو بچا کے رکھا تو ایک اسکول ہے جس میں سپوز میں ہندو ہوں میں ایک بچہ ہوں ایک کلاس میں پڑھتا ہوں بیس بچوں میں سے انیس بچے اگر مسلمان ہیں نا تو وہ میرے ساتھ وہ سلوک کریں گے کہ ون وے اور ادھر پھر میں ایک دن آئے گا کہ اپنے محبب سے کہوں گا کہ اگر خالی اشیدان لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے سے میں تھرڈ کلاس سے فرس کلاس سٹیزن بن جاتا ہوں تو کیا مسئلہ ہے میں بن جاتا ہوں تو یہ انفورسٹ کنورجن ہوتا ہے میرے ایک دوستیں یہاں پہ بھارت سے ہیں ان کا بیٹا ہے پانچ سال کا تو پڑھو سے ان کا مسلمان ہے پاکستان کا تو وہ اس بچے کو جب بھی بار ملتا ہے نا اس کا آدمی پاکستانی وہ اس کو یہی کہتا ہے کہ تم تو جنت میں نہیں جاؤگے تم مروگے تو جہنم میں جاؤگے اب پانچ سال کے بچے کے ذہن پہ کیا آئے گا تو یہ چیزیں ہوتی ہیں جو پاکستان میں عام ہیں آج کی خبر ہے کہ پاکستان کے پیس پیس کیپنگ فورسز جو یونیٹیڈ نیشنز کے بلو ہیلمٹ کے تحت کونگو میں اسٹیشنڈ ہے اس کے اوپر الزام لگایا ہے کہ وہ کونگو میں اسلام پھیلا رہے ہیں اور کریسٹینز کو کنورٹ کر رہے ہیں کونگو میں جو پیس کیپنگ فورسز ہیں اور اب یون اس کی انکوئری کر رہی ہے یہ آج کی خبر ہے تو یہ تو ان کا حال ہے انہوں نے ٹھیکا لیا ہوا ہے کہ سب کو مسلمان بنانا ہے پہلے خود تو انسان بن جاؤ کیونکہ مجھے پاکستان کے مسلمانوں میں کوئی انسانیت والے چیز تو نظر آ نہیں رہی تو پہلے انسان تو بن جاؤ پھر کچھ بننا مسلمان یا ہندو یا جو بھی ہے میں نے تو یہاں پہ بھی سنایا جیسے آپ نے سکولوں کا بھی ادھارم دیا کہ پاکستان کے سکولوں میں مان لی جی کہ انس مسلمان ہے اور ایک بچارہ کوئی ہندو کا بیٹا ہوا سکھ کا بیٹا ہوا عیسائی کا بیٹا ہوا تو سائیکلوزیکلی اس کو اتنا وہ کر دیں گے کہ وہ بچہ خود ہی کہہ دے گا کہ یہ بھگوان کے واسطے اگر لائلہ اللہ بولنے سے میری تھوڑی سی بھی زندگی بچتی ہے یا میں عزت سے جی لیتا ہوں تو بن جاتا ہوں ایسے حالات ایسی ستھتی اتپن کر دیتے ہیں میں نے یہاں تک سنایا ہے کہ پاکستان کے سکولوں میں تو پانی پی دیں کہ جو گلاس ہوتے ہیں وہ بھی دو الگ الگرہ کھڑاتے ہیں ایک مسلم کے لیے ایک نور مسلم کے لیے بلکل صحیح سنایا آپ نے اور ان کے برتن الگ ہوتے ہیں یہ ساتھ میں نہیں کھلاتے میں اپنا ایک آپ کو واقعہ سناتا ہوں کہ میں پردیس میں آیا نا تو کافی سالوں بعد ایک بار پاکستان گیا رمضان کے مہینے میں تو ہمارا کیا ہوتا ہے کہ جب افتار کا ٹائم ہوتا ہے نا کھانے کا ٹائم تو جو صفائی کرمچاری ہوتے ہیں نا جو ہمارے علاقے کے جو صفائی کرتے ہیں وہ نون مسلم ہوتے ہیں پاکستان میں ان کو مسلمانوں کو وہ کام نہیں کرنے دیا جاتا تو وہ کھانے کے ٹائم پہ آتے ہیں ہمارے گھروں میں اور ہمارے کھانے ہم ان کو دیتے ہیں تو کھانے کا ٹائم تھا افتاری کا ہم ویٹ کر رہے تھے اذان ہوگی تو افتاری کریں گے تو دروازہ نو کھوا تو میری امی نے کہا کہ بیٹا وہ ہمارے ہم اس کے لیے جمادار نہیں کہتے ہیں صفائی کرمچاری کو تو جمادار نہیں آئی ہوگی تو جا کے تم یہ پلیٹ میرے ہاتھ میں دی اس میں دو سمو سے تھے دو پکوڑے تھے تھوڑا چاول تھا سالن تھا بولایا اس کو دے دو جا کے میں نے جا کے اس کے ہاتھ میں پلیٹ دے دی اس نے اپنے برطانوں میں ساری چیزیں ڈال لی سمو سے اس میں چاول جاں تھے اس میں چاول ڈال دی پھر مجھے پلیٹ واپس دے دی میں نے آکہ امی کو پلیٹ دی تو امی نے پکڑنے سے پہلے مجھے کہتی ہے یہ پلیٹ تم نے اس کے ہاتھ میں تو نہیں دیتی نا میں نے کہا کہ میں نے تو اس کے ہاتھ میں دیتی اچھا مجھے یاد آ گیا کہ جب بچپن میں ہوتا تھا تو ہم مجھے منع تھا کہ ہم اس کے ہاتھ میں نہیں دیں گے ناپاک ہو جائے گی پلیٹ تو ہم اپنے ہاتھ سے ڈالتے تھے مجھے یاد تو آ گیا لیکن میں نے اچھا مجھے غصہ آیا کیونکہ میں اب باہر سے گیا تھا تو ساری چیزیں مریبی سمجھ میں آ گئی تھی کہ یار یہ کیا انسانیت ہے ٹھیک ہے میں نے کہاں دے دیتی تو کیا ہوا تو بولا تم نے ناپاک کر دی پلیٹ میں نے کہا ناپاک کیسے ہو گئی اس میں کیا مسئلہ ہے تو بولے وہ جمہ دار نہیں ہے صفائی کا کام کرتی ہے میں نے کہا امی میں بیلجیم میں رہتا ہوں میں وہاں پہ گوروں کے ٹوائلٹ ساف کرتا ہوں تو پھر کیا ہوا میرے ساتھ تو آپ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں تو تو بہت بڑا سمجھدار آج میں ہوگی ہے تو اور اس طرح کی باتیں میرے کو نہیں بتایا کر تو یہ جنرل پاکستانی گھروں کا ماحول بتا رہا ہوں آپ کو میں اپنے گھر کی سٹوری بتا رہا ہوں تو اسکول میں گلاس کی تو بات چھوڑیں یہ گھروں میں یہ معاملات ہیں بلکل صحیح کہہ رہے ہیں اور جس طرح سے چھوٹے چھوٹے بچوں پر جو ذہن ڈیبلیپ ہوتا ہے وہ وہی پوری زندگی اسی کو کیری فورورڈ کرتا ہے اس کو لے کے چلتا ہے اور جیسے اپنے زمادار کی بات کری ہم نے سارے بھائی کہ وہاں پہ تو پکایتا ہے ایڈ استحار دیے جاتے ہیں صفائی کی جوب کے لیے جمادار کی جوب کے لیے لکھا جاتا ہے کہ گھر مسلم مسلمان نہیں ہونا چاہیے وہ ہندووں عیسائیوں سکھو چلے گا تو یہ ان کا مہر تھا تو میرے پاس ستائیس سو کرمچاری تھے صفائی کرمچاری وہ سارے کے سارے غیر مسلم تھے ہم جب بھی ایڈ دیتے تھے تو میرے پاس دو ہزار مسلمان بھی صفائی کرمچاری تھے تو جب ہمارے ہاں بارشیں ہوتی تھیں تو میں نے جب اعلان کیا میں نے کہا کہ وہ صفائی کرمچاری سارے کہاں ہیں تو بولے یہ دیکھیں ستائیس سو ہم نے بھیج دیئے میں نے کہا وہ دو ہزار مسلمان بولے ان سے ہم صفائی دھوڑی کروا سکتے ہیں تو میں نے کہا پھر یہ ان کو اپوائنمنٹ تم نے یہ جمادار کہتے ہیں نا تو میں نے کہا جمادار کی پوسٹ پر تم لوگوں نے ان کا اپوائنٹ کیوں کیا ہے بولا یہ پچھلی جماعتہ اسلامی کی گورنمنٹ نے اپنے لوگوں کو وہ کرنے کے لیے ان کو دیا ہے یہ گھر بیٹھ کے تنخواہ لیتے ہیں یہ ان کو ہم صفائی دھوڑی کرا سکتے ہیں مسلمانوں کا کام تھوڑی ہے یہ مائنڈ سیٹ ہے بھائی یہ مائنڈ سیٹ ہے جی گند موسیقین مائنڈ سیٹ ہی ایسا ہے موسیقی